اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میرا نام ہے وقاس دوستو آج ہم وربل کے ڈیفرنٹ ایم سکیوز کریں گے جس میں ڈیفرنٹ کٹیگریز ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں اور یہ کس طرح حل کرتے ہیں وہ سارا کچھ میں یہاں پر بتاؤں گا سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اے ایس دا فادر آف بی بٹ بی اس ناٹ اے سن وٹ اس دا رلیشنشپ آف بی یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ جو اے ہے وہ فادر ہے کس کا بی کا لیکن بی جو ہے وہ اس کا بیٹا نہیں ہے تو اگر جو اے ہے وہ اگر بی کا جو نا فادر ہے لیکن بی اس کا بیٹا نہیں ہے اگر بیٹا نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے پھر بیٹی ہو سکتا ہے تو ڈاٹر is the right answer تو یہ اس کا right answer ہوگا دوسرا ایم سکیوز دیکھ لیں کہ essence is to flowers as is to oven جب پھول ہوتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے خوشبو ہوتی ہے اون میں کیا ہوتی ہے یہاں پر option heat ہے ویپر اسٹی میں ice ہے تو right option یہاں پر ہوگا جی heat oven میں heat ہوتی ہے آگے جانے سے مزید پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا چلوں کہ یہاں پر جب آپ آئیں گے میرے پاس ایک ویٹس اپ گروپ ہے جس کو میں نے paid course پڑھا رہا ہوں 30 student کو جب میں اس کو open کرتا ہوں تو اس کے اندر 30 student موجود ہے جس کو میں lecture دیتا ہوں روزانہ ایک گھنٹہ جس میں non-verbal academic سارا کچھ یہاں پر جو نا وہ clear کرواتا ہوں اس کی registration جو نا وہ close ہو چکی ہے تو new session جو نا بیج وہ 10 اکتوبر کو پہلی کلاس ہے اس کی registration open ہے اس میں fee concession بھی ہے آپ کو میرا نمبر بھی شہورا ہوگا اور link جو نا description میں بھی نمبر مل جائے گا تو join کر سکتے ہیں paid course تو آپ کو یہ سارا کچھ data بھی ملے گا اس میں verbal non-verbal کی categories اور اس کے ساتھ ایکڈیمک اور اس ساتھ ہر چیز جو نا initial interview اور اس کے ایسے کے topics وغیرہ سارا کو discuss کیا جائے گا notes بھی share کے جائیں گے پی ڈی ایف میں لیکن یہ paid course ہے اور 10 اکتوبر سے پہلے پہلے جس نے join کر لیا اس کو جو نا وہ پڑھ سکتے ہیں 10 اکتوبر کو آپ کی پہلی کلاس ہوگی اور اس کے بعد جو نا آپ اس کو لے سکتے ہیں تو آگے سٹارٹ کرتا ہے کہ my mother is sister of your brother what relationship I am to you کہتا ہے کہ my mother is sister of your brother یعنی کہ your brother کو تو یہاں سے cut کر دے your brother یعنی کہ اگر میرا بھائی ہے تو اس کی sister ہے تو وہ میری sister بھی ہوئی یعنی کہ وہ ہم دونوں کی اگر sister ہے تو میری بھی sister ہوئی تو کیا کہتا ہے جی my mother my mother is sister مطلب جو ہے نا میری ماں وہ آپ کی sister ہے تو آپ کا اور میرا relationship کیا ہوا اگر میری mom جو ہے نا وہ آپ کی sister ہے تو ہمارا جو ہے nephew کا relationship ہوگا تو nephew is the right answer ٹھیک ہے یہ blood relationship کا تھا which one is out of the list تو buffalo, cow, goat, horse buffalo دود دیتی ہے cow, گئے دود دیتی ہے goat, بکری دود دیتی ہے horse دود نہیں دیتا تو اس کا right answer کا horse اس کے بعد جی what will come next جو ہے نا یہ میرسیریز کا question ہے 16 ہے 12 ہے 28 ہے 8 ہے اور 4 ہے 16 کے بعد دیکھیں 12 ہے یعنی کہ 16 میں سے اس نے کیا کیا ہے 16 میں سے کر دیا جی minus 4 اس کے بعد جی آگے ہمارے پاس 12 اسی طرح یہ جو 16 ہے اس کو 2 سے multiply کیا تو کیا بن جائے گا 16 کو 2 سے multiply کریں گے تو یہ بن جائے گا 32 اور 32 میں سے ہم minus کر دیں گے 4 تو کتنا بن جائے گا 28 تو اسی طرح جو ہے نا ہم آگے دیکھیں گے جیسے کہ یہاں پر یہ 8 ہے 8 میں سے جب ہم کریں گے 4 minus تو کیا بن جائے گا 4 اب جیسے کہ ہم نے یہاں پر جو ہے نا 16 کو multiply کیا تھا تو 2 سے 32 بنا تھا اور 4 minus کر دیا تھا اس لیے ہم جب 8 کو 2 سے multiply کریں گے تو بن جائے گا 16 اور اس میں سے کیا کریں گے 4 minus کر دیں گے تو کیا بن جائے گا 12 تو 12 is the right answer یہ اس طرح ہوگا دوسرا 6th one دیکھیں what will be the next number تو 62 کا half ہوتا ہے 31 اسی طرح 34 کا half ہوتا ہے 17 اور 20 کا half کیا ہوگا 10 تو 10 is the right answer اس کے بعد جی travel is to یہ coding اور decoding والے ہوتے ہیں جس میں travel is to 4 5 1 9 36 as letter is to تو کیا ہو جائے گا جی travel میں آپ تی کس کے برابر ہے 4 کے آر کس کے برابر ہے 5 کے اے کس کے برابر ہے 9 کے وی کس کے برابر ہے وی کس کے برابر ہے 9 کے ای برابر ہے 3 کے ال برابر ہے 6 کے اسی طرح letter میں دیکھیں letter نہیں ہے letter ہے letter میں L کو دیکھیں تو L میں جیسے کہ travel کا end پر L ہے L کس کے related ہے 6 کے تو letter کا آئے گا پہلا 6 اس میں 6 آگا A اس میں تیسرے نمبر پر A یہاں پر تیسرے نمبر پر 1 ہے تو یعنی کہ A کے برابر ہوگا 1 تو یہاں پر 6 کے بعد 1 کھاں پر ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس T ہے تو T یہاں پر تی برابر ہے 4 کے یہاں پر travel تی برابر ہے 4 کے تو یہاں پر T 4 کے برابر ہوگا 6 1 4 کھاں پر کھڑا ہوا یہ کھڑا ہوا تو یہ جو فرسٹ واٹ آپش رائیٹ ہوگا آگے پر جو دیکھنے کی ضرورت نہیں یہاں پر ہمیں پتہ چل جی گیا یہ سب سے ڈیفرینٹ ہے اسی کے اس کے بعد آ جاتا ہے اگر ان کو arrange کریں تو یہ پہلی سمال سے largest کی طرف جو تو میڈل کون سا ہوتا تیسرا نمبر تو سات اور نو کے بعد 11 آتا ایدر 15 اور 13 کے بعد 11 آتا تو میڈل میں کون سا درمیان میں 11 ہے تو رائیٹ آنسر 11 ہوگا اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکس ون کی پری ون کا مطلب کیا ہوتا آوائیڈ کرنا یعنی کسی چیز سے بچنا بچانا پری ون مینز دا سیم میننگ ایس مو آوائیڈ کر فیر تو آوائیڈ ہے اس کے بعد آوائیڈ اس کا آنسر ہے اس کے بعد ماہ جون سنڈے جولائی باقی منت نیم ہے سنڈے جو ہیں ویگلی نیم ہے تو سنڈے is آنسر اس کے بعد جی جب آپ ABC کو ترطیب سے پڑھتے ہیں تو K کے بعد کیا آتا ہے ABC D F G H J K L M N O P یعنی L اس کے بعد آئے گا باقی L M N O P Q R T تو K کے فوراں بعد یہاں پر L لکھا ہوا ہے تو L is the right answer اس کے بعد fish is to swim as bird is to fish جو پانی میں تیرتی ہے تو جو برڈ وہ کیا کرتے ہیں فلائی کرتے ہیں سپیرو واک ایرو پلین تو فلائی فلائی is the right answer اس کے بعد جی which number comes next تو 1 2 4 5 7 1 کے 5 5 میں 2 پلس کیا 7 7 7 میں 1 پلس کریں گے تو 8 آج 8 is the right answer اس کے بعد جی which one is the following from the rest تو ان میں سے کون سا جنہو دوسروں سے مختلف ہے فٹبال کرکٹ tennis badminton badminton is the right answer اور اس کے بعد find the old man out اگلو یہ کہتے برف کے گھر کو hut جھومپڑی کو office جو کام وغیرہ working کے لیے ہوتا ہے house رہنے کی یہ ساری ایسی چیزیں جس میں رہا جاتا ہے اگلو میں بھی hut میں بھی house میں office میں آپ کام کرتے office is the right answer اس کے باقی سارے rivers کے نام ہے کوئٹا رائٹ آنسر اس کے باقی word is to nest then horse is to تو bird جو ہے نا وہ کس میں رہتا ہے گھونسلے میں horse پر استابل میں تو stable is the first one is right answer 18 دیکھیں کہ there was atmosphere of in the meeting تو atmosphere میں word آیا peace کا تو یہ peace 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 کا مطلب ڈکڑا اس peace کا مطلب آمن یعنی کہ وہاں پر جو na فضاء جو meeting میں وہ کیا بلکل پور آمن ہے کوئی کسی کسی سم کا جھگڑا نہیں ہے 19 دیکھیں جی electrician wear rubber sold shoes because کس وجہ سے پہنت ہے they can walk faster they are تو یہاں پر electrician کا نام ہے تو اس لئے rubber is a bad conductor of electricity اس لئے وہ یہاں پر پہنتا ہے تو اس کے بعد جی which occurs once in February twice in January but never in June تو کیا کہ آئے گا تو وہ کہتا کہ کون سی چیز ہے جو February میں ایک دفعہ آئی ہے اور January میں دو دفعہ اور June میں کبھی نہیں آئی تو دیکھیں February میں A A ایک دفعہ آیا یہ کھڑا ہوا U A R Y ایک دفعہ A February میں یہاں آیا January میں کہتا twice دو دفعہ ہے تو J کے بعد A لکھا ہے اور U کے بعد A آیا ہوا ہے تو کیا ہو گیا twice but never in June June میں A نہیں ہے تو I hope آپ کو سمجھ آگے ہوگی تو کوئی بات پوچھنے ملے پوچھ سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ